ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دیس سن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم پی بلوک ایلیمنٹس کے ریاکشنز کو پڑھیں گے تو جیسا کہ ہم نے اس بلوک ایلیمنٹس کے ریاکشنز اور ان کے امپورٹنٹ جو کمپاؤنڈز ہیں ان کے یوزز وغیرہ سارے کمپلیٹ کر لیے ہیں آج ہم پی بلوک ایلیمنٹس کے ریاکشنز کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد پی بلوک ایلیمنٹس کے کمپاؤنڈز کی طرف جائیں گے تو پی بلوک ایلیمنٹس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پی بلوک ایلیمنٹس کے اندر کتنے گروپس آتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس یہ پورا بلوک یہ پی بلوک کہلاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل چھے گروپس آتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے 3A گروپ 4A, 5A, 6A, 7A and 8A یہ جو چھے گروپس ہیں انہیں ہم پی بلوک ایلیمنٹس کہتے ہیں اب اس کے اندر ہمارے پاس جو 3A گروپ ہے اس کے رییکشنز دیکھیں گے اور سارے ایلیمنٹس کے ہم رییکشنز جو ہے وہ ہر گروپ میں ایک ایلیمنٹ کے رییکشن ہم دیکھیں گے تاکہ ہمیں اس کا آئیڈیا ہو سکے کہ باقی کے رییکشنز بھی اسی طرح سے ہی ہوں گے اس سے پہلے آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے ایک چیز آنی چاہیے کہ ان کی جو اکسیڈیشن اسٹیٹ ہے وہ آپ کو ہر گروپ کی یاد ہونی چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم تو ایک بار اکسیڈیشن اسٹیٹ آپ کو بتا دیں سب سے پہلے ہم نے جب اکسیڈیشن اسٹیٹ کا ٹرینڈ پڑا تھا تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پر جو 3A گروپ ہے اس کی اکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے وہ پلس 3 ہے ہمارے پاس 4A گروپ کی پلس 4 ہے یا مائنس 4 ہے 5A کی جو ہے وہ مائنس 3 یا پھر کوئی اور شو کر سکتے ہیں 7A گروپ کی جو ہے وہ مائنس 2 ہے اور ہمارے پاس ہیلو جنس کی مائنس 1 ہے اور ان کی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے 0 ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ریاکشنز ان کے کس طرح سے ہوں گے تو elements of P block 3A2 یہ ہمارے پاس 3A سے 8A تک یہ سارے P block elements ہیں exhibit diverse chemical behavior یہ جو ہے وہ بہت variable chemical behavior دکھاتے ہیں مطلب یہ مختلف طرح کے reactions جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کا reaction دیکھیں گے oxygen کے ساتھ تو یہ oxygen کے ساتھ کس طرح سے reaction کرتے ہیں either oxides or peroxides تو یہ کیا بناتے ہیں جب یہ oxygen سے reaction کرتے ہیں تو یہ یا تو oxides بناتے ہیں یا peroxide بناتے ہیں یہ super oxides بہت ہی کم بناتے ہیں یا تو یہ oxides بنائیں گے یا peroxides بنائیں گے تو oxide اور peroxide آپ پڑ چکے ہیں oxide وہ ہوتا ہے جس کے اندر oxygen کی جو oxidation state ہے وہ minus 2 ہو اور peroxide وہ ہوتا ہے جس کے اندر oxidation state oxygen کی کتنی ہو minus 1 ہو تو اس طرح سے یہ oxide اور peroxide ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے reaction کر کے دیکھتے ہیں 3A group کے ساتھ 3A group میں آپ کو پتا ہے کہ کون سے element ہیں boron, aluminium, gallium, indium اور thalium یہ سارے element آجاتے ہیں 3A group میں تو سب سے پہلے ہم اس کا boron سے کر کے دیکھتے ہیں reaction کی کیسے ہوگا تو ان کا جو general formula یہاں پر لکھا ہے کہ یہ جب بھی reaction کریں گے تو یہ اس طرح کا oxide بنائیں گے جس میں M2O3 ہوگا مطلب oxygen اس کے اندر 3 ہوں گے اور جو metal ہے یہ ہمارے پاس 3A group کے element ہیں یہ کتنے ہوں گے 2 ہوں گے تو اب اس کا reaction ہم یہاں پر دیکھ لکے ہیں یہ boron کا reaction ہے اس کو آپ پڑھ تو ایسے ہی سکتے ہیں ہم اس کو solve کر کے دیکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے تو یہ reactions جو ہوتے ہیں یہ آپ کو صرف سمجھنے کے لئے ہوتے ہیں آپ کو یاد زیادہ تر نہیں کرنے کچھ ایسے complex reaction ہیں وہ آپ کو یاد کر سکتے ہیں باقی کے reaction کی آپ کو صرف practice کرنی ہے باقی inorganic chemistry میں آپ کو پتا ہے کہ صرف reactions ہی ہوتے ہیں تو important reactions ہیں ان کو صرف آپ نے practice کرنی ہے اور یہ simple ہیں اتنے زیادہ complex بھی نہیں ہیں تو 3A group کا جو پہلا element ہے وہ ہے boron تو ہم boron کے ساتھ اس کا reaction کریں گے تو boron کے ساتھ oxygen کا reaction ہم کریں گے تو oxygen ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ ایک gas کے form میں ہوتی ہے O2 کے form میں اس کا reaction جب آپ کریں گے تو کیا ہوگا boron اور oxygen یہ آپ پاس میں بنا لیں گے boron oxide اس کو ہم BO لکھ دیتے ہیں اب اس کی valencies کو دیکھیں تو ہمارے پاس oxide ہے تو oxygen کی valency کیا ہوگی یہاں پر minus 2 ہوگی اور یہاں پر boron کی valency کتنی ہوتی ہے plus 3 تو boron کی plus 3 ہے اب آپ کو ایک پتا ہے کہ valency ہمیشہ exchange ہوتی ہے جب بھی دو elements ملتے ہیں تو ان کی valency آپس میں exchange ہوتی ہے تو boron کی plus 3 valency جو ہے یہ oxygen کے نیچے آپ لگا دیں اور اس کی oxygen کی جو valency ہے یہ آپ boron کے نیچے لگا دیں تو اس طرح سے B2O3 یہ آپ کے پاس بن جائے گا boron oxide اور اب آپ کو اسے صرف balance کرنا ہے تو آپ balance کیسے کریں گے یہاں پر دو boron ہے تو آپ یہاں پر 2 لگا دیں اور یہاں پر یہ ہمارے پاس 2 oxygen ہے اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے 3 oxygen بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پر ان کو آپ 2 کر دیں boron کو 4 کر دیں اور oxygen کو آپ کیا کریں گے 3 کر دیں تو 3 2 the 6 یہ ہمارے پاس 6 oxygen ہو گئے اور 4 boron تو اس طرح سے یہ balance بھی ہو گئی اور یہ جو ہے وہ ہمارے پاس equation بن چکی ہے اس کے بعد next reaction ہم جو اگر ہم aluminium کے ساتھ reaction کریں تو کیا ہوگا تو یہاں پر ہم aluminium ڈے لیتے ہیں اور oxygen کے ساتھ اس کا reaction کرواتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں کیا بنے گا تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس aluminium oxide بنے گا اور اب آپ اس کی balance جو ہے وہ interchange کر دیں اس کی balance ہے plus 3 تو وہ آپ لگا دیں oxygen کے نیچے یہاں پر ہم 3 لگا دیں گے اور aluminium کے نیچے لگا دیں گے تو یہ balance کی exchange ہوگئی اور اس طرح سے یا پھر آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ oxygen کی جو balance ہے وہ minus 2 ہے اور aluminium کی plus 3 ہے تو اب ان کی satisfy کرنی ہے والمس تو کیا کریں گے یہاں پر 2 aluminium ہے تو یہ plus 6 ہوگئی اور یہ پر یہ 3 ہیں تو ان کی minus 6 ہوگئی تو یہ satisfy ہیں تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس compound بن گیا اب اس کو آپ اگر balance کریں گے تو وہی same آپ ویسے ہی لگا دیں گے یہ ہم نے یہاں سے balance کر دیا آپ اس طرح سے balancing کا طریقہ بھی use کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارے پاس compound بن چکے ہیں تو یہ boron oxide اور aluminium oxide اس طرح سے boron کا اور aluminium کا oxygen کے ساتھ reaction کیا تب ہمارے پاس compound بنے گا آگے آتے ہیں ایسے دوسرے elements کے ساتھ یہ reaction ہم کریں گے اگر ہم gallium کے ساتھ کریں تو gallium oxide بنے گا indium oxide thalium oxide اس طرح سے ان کے oxide بنتے جائیں پورے complete سارے reaction ہم نہیں کرنے والے آگے ہم دیکھتے کیونکہ دوسرے بھی group ہیں سب ہم discuss کرنا ہے ہم 4A group پہ آتے ہیں یہ reaction ہم نے دونوں سمجھ دیئے آتے 4A group پہ اس میں جو carbon ہے اور silicon ہے یہ دونوں زیادہ تر reactions کرتے ہیں ہم main elements کو دیکھیں گے سب سے پہلے carbon اور silicon کو دیکھیں گے کاربن یہ دو طرح سے reaction کر سکتا ہے oxygen کے ساتھ یا تو یہ oxygen کے ساتھ کیا بنائے گا carbon monoxide یا یہ بنائے carbon dioxide carbon monoxide carbon dioxide دونوں طرح کاربن بن سکتے ہیں carbon اور oxygen کے reaction سے تو سب سے پہلے یہاں پر carbon ہے اور oxygen ہے دونوں کا reaction ہوگا تو یہ کیا کرے گا یہاں پر کاربن کی والنسی ہوگی وہ کیا ہوگی جبکہ یہاں پر oxygen کی minus 2 ہے تو carbon کی پر plus 4 ہوگی تو دوسرے کاربن اس کے اندر کاربن جو ہے یہ plus 2 والنسی کو شو کر رہا تو یہاں پر plus 2 carbon کی اور minus 2 oxygen کی ہے تو یہاں پس میں exchange جو کاربن اور ایک single oxygen جو ہے یہاں پر ہمارے پاس oxygen کی minus 2 ہے carbon کی plus 4 ہے تو اسی لئے 2 oxygen ایک carbon 4 ایک group سے silicon بھی oxygen کے ساتھ reaction کر سکتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ high temperature پر reaction کرتا ہے جیسے کہ یہاں 900 centigrade پر سلیک اور oxygen کا reaction ہوگا تو اس کے اندر بھی سلیک کی ویلنسی ہے وہ plus 4 ہے تو یہاں پر دو oxygen لگیں گے ایک سلیک کے ساتھ اور si o 2 silicon dioxide بن جائے گا جسے ہم سلیک ہو بھی کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سلیک جسے ہم سینڈ کہتے ہیں تو یہ سینڈ کا جو فارمولا ہے یہ اس طرح سے ہمارے پاس سینڈ بنتی ہے یہ پر سلیک اور oxygen جو ہے وہ 900 centigrade پر ریاکٹ کریں گے تب جا کے بنے گا ہمارے پاس سلیک جبکہ 5A group کے جو elements ہیں وہ oxygen کے ساتھ ایسے ریاکٹ نہیں کرتے ان کے لئے different conditions ہوتی ہیں یہ different conditions پر ریاکٹ کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے نائٹروجن کو دیکھتے ہیں نائٹروجن جو ہے یہ oxygen کے ساتھ reaction ہم کرائیں گے تو ایسے reaction نہیں ہوگا اس کو temperature دینا پڑے گا یا پھر اس کو catalyst دینا پڑے گا تو اگر ہم اس کو temperature دیں گے بہت زیادہ high temperature پر دیں گے مطلب ہم اس کو heat کریں گے تو نائٹروجن اور oxygen کا reaction ہوگا اور یہاں پر ہمارے پاس NO بن مائنس 3 ہے اور oxygen کی کیا ہے یہاں پر مائنس 2 ہے لیکن heat دینے پر نائٹروجن کیا والنس شو کر رہا ہے پر 2 کر رہا اور اگر آپ اس کی الیکٹرون کانفیگریشن کریں گے تو اس کے اندر پی سب شیل کے اندر تین الیکٹرون آ رہے ہوں گے تو پی سب شیل کے اندر ٹوٹل چھ الیکٹرون آتے ہیں لیکن یہاں پر نائٹروجن کی جو الیکٹرون کانفیگریشن ہے اس کے اندر پی سب شیل کے اندر 3 آ رہے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوگا اسے ہم ہاف فیلڈ کہتے ہیں اور ہاف فیلڈ جو ہوتا ہے تو اس طرح سے نائٹروجن جو ہے ایک اس ٹیبل ہو جاتا ہے اور اسے ہم ہیٹ دیتے ہیں تب بھی یہ ریاکٹ کرتا ہے ویسے ریاکٹ نہیں کرتا دوسری اگر ہم اس کو کیٹلیسٹ دیں گے ایک ہمارے پاس کیٹلیسٹ اس کے اندر یوز ہوتا ہے تو کیا ہوگا یہ ریاکشن کرے گا تو نائٹروجن کیٹلیسٹ کے طور پر بھی ریاکشن کرے گا اور یہاں پر ہمارے پاس نائٹریس اوکسائیڈ بنے گا جو کہ ہے ن2 او تب بنتا ہے جب ہم کیٹلیسٹ کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس نائٹروجن ہے وہ ایک الگ اوکسیڈیشن سٹیٹ یہاں پر شو کر رہا ہے جیسے کہ اس کمپاؤنڈ کے اندر پلس ون اوکسیڈیشن سٹیٹ شو کر رہا ہے جب کی اوکسیڈ ہے مائنس ٹو تو یہ پلس ون جو دو نائٹروجن ہم نے یہاں پر یوز کی تب جا کے یہ ایک اوکسیڈ کی ویلنس کو سٹیس فائی کر رہا ہے اور یہاں پر نائٹریس اوکسیڈ بن گیا ہے تو اس طرح سے یہ کی اوکسیڈ بنتا ہے یہ کچھ ہیں جو آپ کو ویلنس سے نہیں پتا چلنے والے آپ جو یاد کرنا ہوگا آپ کو آگی چلتے ہیں فوس فورس بھی 5 دیتے ہیں تو یہ رییکشن کرتا ہے اور بناتا ہے پی ٹو او تھری تو یہ بنا رہا ہے پی ٹو او تھری فاس فورس اوکسائیڈ لیکن اگر ہم اس کو زیادہ اوکسیجن دیں گے تو یہ بنا دے گا پی ٹو او فائیف تو یہ بھی یاد کرنے والی کوشن ہے آپ اس میں فاس فورس کو اوکسیجن کے ساتھ رییکشن کروا کے آپ پی ٹو او تھری حاصل کر سکتے ہیں اور اس کوشن کو یاد کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں ہم کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی کونسیپٹ زیادہ نہیں ہے تو ہم آگے چل رہے ہیں گروپ 6 اے پہ آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے 6 اے گروپ جس سے ہمارے پاس سلفر ہم نے دیا ہے سلفر کا اوکسیجن کے ساتھ جیسے ہی رییکشن کرائیں گے تو ہمارے پاس بنے گا سلفر ڈائ آکسائیڈ تو اس آئی ایس او ٹو یہ ہمارے پاس سلفر ڈائوکسائیڈ گیس ہے اب یہ کیا ہوگا یہ ہمارے پاس سلفر کی آکسیڈیشن سیٹ ہے وہ ہے 4 اور یہ ہمارے پاس آکسیجن کی ہے تو یہ دو اکسیجن لگ جائیں گے ایک سلفر کے ساتھ اور سلفر ڈائوکسائیڈ گیس بن جائے گی تو اگر اس گروپ کے دوسرے تو ہم یہاں پر سلفر کا ہی شو کر رہے آگے چلتے گروپ 7A جو ہے یہ ہیلوجن ہیں تو ہیلوجن کس طرح سے رییکشن کریں گے آکسیجن کے ساتھ تو ان کا جو رییکشن ہوگا وہ ہائیلی رییکٹیو اکسائیڈ بنائے گا مطلب ایسے اکسائیڈ جو جلدی سے دوسرے کسی کسی کمپاؤنڈ سے رییکٹ کر سکتے ہیں تو یہ اکسائیڈ بھی ہوں گے سب سے پہلے ہمارے پاس فلورین جو بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور اس کا رییکشن آپ اکسیجن سے کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس او ایف مطلب فلورین اکسائیڈ بن جائے گا تو فلورین کا یہاں پر اکسائیڈ بن چکا ہے اور یہاں پر فلورین جو ہمارے پاس ویلنسی ہے وہ مائنس بن ہے اور اکسیجن کی جو ہے تو یہاں پر فلورین پلس ون شو کرے گا اور اس طرح سے اکسیجن مائنس ٹو اور یہ ہمارے پاس بن جائے دو فلورین اکسیجن کے ساتھ لگ جائیں گے اور ہمارے پاس او ایف بن جائے گا یہ ان سٹیبل ایک اکسائیڈ ہے جو کہ فلورین اور اکسیجن کا ہے آگے چلتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں ریاکشن وید وارٹر تو وارٹر کے ساتھ جو ایلیمنٹ کا کیسے ریاکشن جب بھی یہ فری ہوتا ہے تو اکسیجن کے ساتھ ریاکشن کر لیتا ہے اور یہ اکسائیڈ کی ایک لیئر بنا لیتا ہے اپنے سرفیس پر تو یہ سنگل الیمنٹ اکیلا نہیں رہتا اس کے ساتھ آس پاس اکسائیڈ کی ایک لیئر بن جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس اکسائیڈ بنا لیتا ہے اور اس کی لیئر بن جاتی ہے تو اس طرح سے یہ جو ہے جو اکسائیڈ کی لیئر کی وجہ سے ریاکشن بہت ہی سلولی ہوتا ہے تو اب اس کا سلولی ریاکشن جو ہے تو دیکھیں کیسے ہوگا سب سے پہلے ایلیمنٹ ہے اس کا ہم جو پلس 3 ہے تو اکسائیڈ کے نیچے آجائے گی اور جو ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے وہ سنگل میں آجائے گا کیونکہ اس کے اندر جو اکسائیڈ بن جائے گا اور یہاں پر ہائیڈوجن گیس بھی ساتھ میں بنے گی اس کو آپ بیلنس کر دیں یہاں پر 3 اور 2 یہ 6 لگا دیں گی تو آپ یہ ایکوشن بیلنس ہو جائے گی اس کے بعد گروپ 4 کے اندر ہم لے لیتے ہیں سلیکون کو اور کیونکہ اکسیجن جو آٹر کے ساتھ رییکشن نہیں کرتا تو ہم سلیکون کو لے دیتے سلیکون کا جیسے آپ یہاں پر رییکشن کریں گے تو ہمارے پاس سلیکا بن جائے جو اکسیجن کے ساتھ رییکشن کروانے پر بھی بنا تھا تو اس کے اندر کیا ہوگا اس کا سلیکون سے رییکشن بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس سلیکا ہے یہ سینڈ بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہیڈروجن گیس بن جائے گی تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس رییکشن ہوگا اس کے اندر کیا ہو رہا ہے سلیکان کی جو ویلنس ہے وہ کتنی ہے ہمارے پاس 4 ہے اور یہاں پر اکسیجن کی جو ہے تو یہاں پر سلیکان کے ساتھ دو اکسیجن لگ جائیں گے ساتھ میں ہائیروجن گیس بھی مل جائے گی اس کے اگر ہم اس کو ہیٹ دیتے اس کا تیمپریچر بڑھاتے تو ہمارے پاس یہ رییکشن شروع ہو جائے گا اور یہاں پر کاربن اور اکسیجن کا ساتھ میں رییکشن ہوگا اور ہائیروجن گیس ہمیں الگ سے مل جائے گی تو یہاں پر کاربن مون اکسائیڈ بنے گا اور ساتھ میں ہائیروجن گیس بنے گی تو یہ سیمپل سے رییکشن ہے آگے چلتے ہم جیسے ہم رییکشن کریں تو یہاں پر ہمارے پاس ہے فوسفورس تو یہ وائٹ فوسفورس کہلاتا ہے اور اس کا فارمولا ہوتا ہے پی فور پی فور ایک وائٹ فوسفورس کا مولیکیول ہے ایچ تھری تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس دو کمپاؤنڈ اس کے اندر بن رہے ہیں فوسفورس اور وائٹ کے رییکشن کے ساتھ اس کو بیلنس کریں گے تو یہاں رییکشن جب بھی کرے گا تو ہمارے پاس کوئی رییکشن نہیں ہوگا لیکن اگر ہم اس کو ہیٹ کریں گے تو اگر ہم ہیٹ کریں تو یہ رییکشن ہوگا اور اس رییکشن کے اندر ہمارے پاس سلفر ڈائی اکسائیڈ گیس بنے گی اور ساتھ میں ہمارے پاس سے ہیٹ ہیٹ گیس بھی مل جائے گی اس ایکوشن کو بیلنس کرنے کے لئے ہم پر ٹو لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس رییکشن کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہیلوجن ہیلوجن کا ہیلوجن ایک بہت اچھے طریقے ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کلورین لے رییکشن کر لیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس بن جاتا ہے اچ سی ایل جو ہے ہائیڈرو کلورک ایسیڈ تو یہ ایک ایسیڈ یہاں پر بن رہا ہے اور ساتھ میں ایک اور ایسیڈ بن جاتا ہے جس کا نام ہے ہائیپو کلورس ایسیڈ تو ہائیپو کلورس ایسیڈ یہ بھی بن جائے گا تو اسی طرح یہ دونوں سیم طرح ہمارے پاس ایسیڈ دو بنیں گے جب ہم کلورین یا برومین کا رییکشن اس کے بعد ہم رییکشن جو دیکھنے والے ہیں ہیلوجن کے ساتھ ہمارے پی بلوک کے ایلیمنٹ ساتھ کیسے رییکشن ہوتا یہ ہم یہ پر دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم ہر گروپ کا ایک ایلیمنٹ لے لیتے ہیں باقی جو رییکشن وہ بھی اسی طرح سے ہوں گے اسی گروپ کے ایلیمنٹ ساتھ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے ایلیمنٹ کی جو ویلنسی ہے وہ پلس تری تو پلس تری ہے اب یہ پر کلورین کی مائنس ون ہے تو اب کیا ہوگا یہ پر ویلنسی ان کی ایکس چینج ہو جائے گی تو ان کی ون ہمارے ایلیمنٹ کے پاس چل جائے گی تو یہ پر ون آگیا اور کلورین کے ساتھ تری ویلنسی آ جائے جو ایلیمنٹ کی ہے تو یہ پر ایلیمنٹ تو یہ پر یہ ایکویشن بیلنس ہو جائے گی تو صرف آپ کو اتنے ویلنسی کو دیکھ کر وہ 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 پر لگا دی نے تو اب یہاں پر کاربن کو دیکھ لیتے ہیں کاربن جو ہے یہ فور ایک گروپ سے تو اس کی ویلنسی جو ہے تو مائنس فور یا پلس فور ہے تو اب کلورین ہم نے ایڈ کر دیا ہے تو ہیلوجین کا مطلب ہے یہاں پر کلورین برومین کوئی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم سب ہی کے ساتھ کلورین دے رہے ہیں آپ کوئی اور بھی لے کر پر سکتے ہیں تو سب پہلے پر سی سی ایل فور بن گیا تو یہ ہمارے پاس ہے ایک کمپاؤنٹ بن گیا ہے جو کہ ہے ہیلوجین اور کاربن کا رییکشن تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس سی 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 ایل فور بن گیا ہے اب آگے آتے ہیں نائٹروجن کے ساتھ سب ہی ایسے ہی رییکشن ہوں گے نائٹروجن کی ویلنس ہمارے پاس مائنس 3 ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ تین کلورین لگ جائیں اور NCl3 بن جائے گا اور یہاں پر ایکوشن کو بیلنس کرنے کے لئے ہم یہاں پر 2 لگا دیں گے اور کلورین کے ساتھ 3 لگا دیں گے اکسیجن کا ریکشن تو آپ یہاں پر سمجھ گئے ہوں گے آگے چلتے تو یہ بہت سمپل ریکشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایسے ہی ریکشن آپ پریکٹس کر کے جو ہے وہ اگزیم میں لگ سکتے اب ہم دیکھیں گے ریکشن نائٹروجن تو پی بلوک ایلیمنٹس کے جو بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے ہم ریکشن نائٹروجن کے ساتھ دیکھیں گے تو سب سے پہلے 3 اے سے بورون کو لے کیا بورون کو ریکشن نائٹروجن سے کریں گے تو کیا ہوگا ہمارے پاس نائٹروجن کی ویلنس مائنس 3 ہوتی ہے یا پلس 3 تو یہاں پر مائنس 3 بورون پلس 3 تو آپ جو ہے ان دونوں کی 3 3 ویلنس یہ تو یہ آپ ایک سچینج ہو جائے گی اور دونوں کے جو سبس سکرپٹ میں کچھ بھی نہیں آئے گا بی این ہمارے پاس بورون نائٹروجن بن جائے گا یہ ہمارے پاس نائٹرائیڈ بن رہے ہیں یہ بورون نائٹرائیڈ 4 ہے جبکہ نائٹروجن کی 3 ہے تو اس کو ہم ایک سچینج کر دیں گے ویلنس سی نائٹروجن کے نائٹروجن نائٹروجن کی جو ویلنس سی سی نائٹروجن کے نائٹروجن بن جائے گا یہ کو بیلنس کرنے کیلئے ہم پر 2 لگا دیں گے یہ جو کمپاؤ بنائے اس اور اس کے اندر یہ تھوڑی سی ایک سی جہاں پر یہ پلس 5 ویلنس شو کر رہے تو یہ پلس 5 ویلنس شو کر رہے اور نائٹروجن جو پلس 3 ویلنس شو کر رہے یہ 5 ویلنس نائٹروجن کی نیچے آکر 5 نائٹروجن بن جائیں گے تو پی 3 & 5 یہ کمپاؤن بن گیا فاس فورس نائٹرائٹ اور کوشن کو اپنے یاد رکھ لینا ہے کہ یہ پر فاس فورس کی جو ویلنس ہے وہ پلس 5 ہے آگے چلتے ہیں 7 ایک گروپ میں جس میں کلورین ہے نائٹروجن کے ساتھ رییکشن ہو رہا ہے تو کلورین اور نائٹروجن جب بھی کلورین کے نیچے آجائے ہمارے پاس نائٹروجن ٹرائ کلورائٹ بن جائے گا اس طرح سے یہ رییکشن ہوں گے نائٹروجن کے ساتھ اس کے بعد ہم رییکشن دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہائیڈروجن کے ساتھ ہائیڈروجن کے ساتھ جو ہے وہ 3 اے اور 4 اے گروپ کے ایلیمنٹ کوئی بھی رییکشن نہیں کرتے تو اگر ہم رییکشن کریں گے 3 اے گروپ کا تو کوئی بھی رییکشن نہیں ہوگا ہائیڈروجن کے ساتھ تو ہائی ٹیمپریچر پر سلیکون کا رییکشن کروائیں گے تو یہ سلیکون کچھ حد تک رییکشن یہاں پر کرتا ہے باقی 3 ایک گروپ سے اور کوئی رییکشن نہیں کرتا سلیکون اور ہائیڈروجن کا ہائیڈروجن کروائیں گے ہائی ٹیمپریچر پر تو ہمارے پاس سلیکون ایچ فور بن جائے گا یہ سلیکون ہائیڈرائیڈ ہے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس سلیکون کی پلس فور ویلنس یہ ہے یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن کا رییکشن ہوگا تو نائٹروجن فرم ایمونیا ایٹ ہائی پریشر ہمارے پاس نائٹروجن ہائیروجن کی ساتھ ایسے رییکشن نہیں کرتا کوئی بھی رییکشن نہیں ہوگا لیکن اگر ہم اس کو پریشر بہت ہائی کر دیں ہائی پریشر پر یہ رییکشن کرتا ہے نائٹروجن اور ہائیروجن یہ دون رییکشن کرتے ہیں نائٹروجن کی پلس تھری ہے تو یہ ایکس چینج ہو جائے جی ہائیروجن کے ساتھ جس کے اندر ہمارے پاس بنے گا این ایج تھری جو کہ ایمونیا تو یہ ایمونیا ہائی پریشر پر بنتا ہے اور بہت ایمپورٹن کمپاؤنڈ ہے اس لئے اسے پریپیئر کیا جاتا ہے پریشر بڑھا کر ہائی پریشر دے کر تو یہ نائٹروجن اور ہائیروجن کی رییکشن کے ساتھ یہ ہمونیا بن جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر جو رییکشن ہے وہ سلفر اور ہائیروجن کا جو فور گروپ میں یہاں پر ہمارے پاس ایچ ٹو بن جائے گا جو کہ ہائیروجن سلفائٹ یہ ہائیروجن سلفائٹ یہ ہائی ٹیمپریچر پر بنتا ہے اور ایٹھ ہنڈرڈ ففٹی تک کا سی سنٹری گریڈ کا ٹیمپریچر دیں گے تب جا کی یہ بنے گا اور اس کے اندر پر ہمارے پاس جو ویلنسی ہے وہ کتنی ہے اس کی مائنس ٹو ویلنسی ہے اور اکسیجن کی پلس ون ہے اس طرح سے یہ ویلنسی ایک سی سی ای گروپ کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کلورین ہے کلورین کا رییکشن ہائیروجن کے ساتھ ہو رہا ہے تو اب یہ کلورین یہ رییکشن کرے گا ہائیروجن کے ساتھ اور یہاں پر ہمارے پاس ایچ سی بن جائے گا یہ بہت ایمپورٹن رییکشن ہے جس کے نظر کلورین اور ہائیروجن کا رییکشن ہوگا اور ہمارے پاس ایچ سی ایچ ایس ہے یہ ہائیروج کلوری ایس بن جائے گا اور اس طرح سے یہ ہمارے رییکشن ہے تو یہ بہت ایمپورٹن رییکشن ہیں آپ ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اور زیادہ مشکل نہیں ہے کوئی پر تھوڑا سا جہاں پر جو کونسیپٹ ہے وہ آپ پر اپلائے کریں اور ساتھ میں رییکشن کو تھوڑا سا پریکٹس کریں تاکہ آپ کی پریکٹس جو اچھی ہو جائے آج آج موسیقی